زلہ راجوری کے تھانا مڈی علاقے میں آج تیسرے روز بھی سرکشہ بلوں کی جانب سے انٹی ملٹنسی اوپریشن جاری اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں صدائے پنجال اور میں آپ کا میزبان آصف میر جس طریقے سے ہم نے آپ کو پہلے بھی اس حوالے سے اپڈیٹ دی تھی کہ 6 نومبر کی صبح سورسز کے حوالے سے کچھ جانکاری ملنے کے بعد سرکشہ بلوں نے تھانا مڈی کے علاقے میں ایک انٹی ملٹنسی اوپریشن چلایا تھا سرکشہ بلوں کو کچھ انپوٹس ملے تھے جن میں یہ پتہ چلا تھا کہ تھانا مڈی کے علاقے کھگوال کے جنگلوں میں کچھ آتنکیوں کے چھپے ہونے کی خبر ہے جس کے بعد تھانا مڈی کے علاقے میں سرکشہ بلوں کی جانب سے انٹی ملٹنسی اوپریشن چلایا گیا تھا جہاں پر دو سے چار آتنکیوں کے چھپے ہونے کی خبر تھی اس کے بعد پورے علاقے کو کارڈن آف کر لیا گیا پورے علاقے کو سرکشہ بلوں کی جانب سے گھیر لیا گیا پولیس کی نفری بھی تائنات ہے وہیں سیکیورٹی فورسز بھی پورے علاقے پر تائنات ہے انٹی ملٹنسی اوپریشن شروع کرنے کے فوراں بعد راجوری سے تھانا منڈی کے اور جانے والی روڈ جو کہ مغل روڈ کو ٹچ کرتی ہے اسے بھی کلوز کر دیا گیا تھا سیکیورٹی ریزن کے چلتے تھانا منڈی کی طرف جانے والی روڈ جو راجوری سے تھانا منڈی کے اور جاتی ہے اسے کلوز کر دیا گیا تھا اس کے اوپر نکلو حمل کا پورا جو سلسلہ ہے وہ موتل ہے اس حوالے سے مزید اپ ڈیٹ آپ کو بتاتے چلیں کہ آج تیسرے روز بھی بغیر کسی کامیابی کے سرکشہ بلوں کی جانب سے انٹی ملٹنسی اوپریشن چلایا گیا ہے ابھی تک کسی بھی آتنکی کی وہاں پر خبر جو ہے وہ نہیں ملی ہے اور نہ ہی اتنا پتا چلا ہے کہ آتنکی جو ہیں وہ کہاں ہائی ڈوٹ میں چھپے ہوئے ہیں آج تیسرے روز بھی سرکشہ بلوں کی جانب سے انٹی ملٹنسی اوپریشن جاری ہے ابھی تک آتنکیوں کے ساتھ کوئی بھی کونٹیکٹ اسٹیبلش نہیں ہوا ہے وہی اگر بھٹا دوڑیاں کے بات کریں تو آج انتیس میں دن بھٹا دوڑیاں میں بھی جو انٹی ملٹنسی اوپریشن ہے وہ جاری ہے بغیر کسی کامیابی کے بھٹا دوڑیاں میں جو چودہ اختوبر کو انکانٹر سٹارٹ ہوا تھا وہاں پر یکے بعد دگرے جو آتنکیوں کے ساتھ کونٹیکٹ اسٹیبلش ہوا تھا وہاں پر بھٹا دوڑیاں اور چمریڈ علاقے کے دونوں جنگلوں کی بات کریں تو وہاں پر دو جیسی اسمیت سکیورٹی فورسز کے نوجوان شہید ہو چکے ہیں اور سرکشہ بلوں کو کوئی بھی کامیابی ہاتھ نہیں لگی ہے وہی اس کے بعد تین دن پہلے چھے نومبر کو تھانا منڈی میں یہ انکانٹر شروع ہوا وہاں پر کچھ خبریں موصول ہوں اسکیورٹی فورسز کو جس کے بعد تھانا منڈی میں انٹی ملٹنسی اوپریشن چلایا گیا جس کے بعد پورے علاقے کو کورڈن آف کر لیا گیا ابھی تک وہاں پر بھی کوئی کامیابی نہیں ملی ہے سکیورٹی فورسز کو آتنکیوں کے ساتھ کونٹیکٹ اسٹیبلش نہیں ہوئے پایا ہے لیکن سرکشہ بلوں کی جانب سے انٹی ملٹنسی اوپریشن آج تیسرے روز بھی جاری ہے